اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں لرننگ کہتے ہیں سیکھنے کو جس طرح بیچ بوتے ہیں پھر اسے پانی ڈاوتے ہیں اسی طرح علم بھی بڑھتا ہے سیکھنے کا عمل بھی بڑھتا ہے کبھی وہ وقت یاد کریں جب آپ نے چلنا سیکھا تھا پونٹ ہاتے ہوئے ڈر لگتا تھا لڑکھڑائے بھی تھے گرے بھی تھے چوٹیں بھی کھائیں تھی اور وہ وقت یاد کریں جب آپ سکول میں داخل ہوئے تھے صبح سکول آنا کتنا مشکل لگتا تھا ہاتھ میں کٹنگ کے لیے پینسل کینچی اور ٹریس کرنے کے لیے پینسل نہیں پکری جاتی تھی لیکن سیکھنا مت چھوڑیں کیونکہ زندگی تمہیں سکھانا نہیں چھوڑتی تو ساری زندگی سیکھنے اور سکھانے کا عمل جاری رہتا ہے تو ہمیں سیکھنا کیا ہے دوسروں کی رسپیکٹ کرنا کوئی امیر ہو گریب ہو چھوٹا ہو بڑا ہو سچ بولنا سچ پہ قائم رہنا بے شک خود نقصانی اٹھانا پڑے بیکنا نہ بیچنا نہ اپنے آپ کو اپنی ذمہ داری لینا رسپونسبلیٹی لینا اور کیرنگ شیرنگ اس کیرنگ جو کچھ بھی ہے آپ کے پاس اس کو بانٹنا شروع کریں وہ آپ کی مسکراتیں ہیں کوئی کسی کو ایک اچھی بات کرنا میٹھی بات کرنا کسی کی غلطی کو دربزر کرنا تو پیارے بچوں اپنی قابلیت کو پہچانے زندگی کی قدر کریں اللہ نے جو نیمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کریں تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں جیسے ابھی میں نے بات کی کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ مسکراتیں بریت بکھیر سکتے ہیں آپ لوگوں کو سکھا سکتے ہیں جو آپ سیکھتے ہیں وہ اپنے کلاس فیلوں کو اپنے دوست کو سکھا دیں جو قرآن کی آیات ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اپنے ازدگیت کے لوگوں کو اپنے ماں باپ کو بہن بھائیوں کو سنائیں جو صیرت اور حدیث پڑھتے ہیں اسی طرح اس کو بھی شیئر کریں آپ یہ سوچیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا اچھا انتخاب ہاروز کرنا اور اسے مسلسل کرتے رہنا آپ کی اچھی عذاب بن جائیں گی اور آپ کو زندگی کی شارہ پر کامیاب بنا دیں گی آپ کے ابھی کبھی قدم ڈگمگائیں بھی تو آپ نے سیدھے چلتے رہنا ہے تو آج ہم کانسوننٹ ڈائیگرافز کریں گے two letters that represent a single word آج ہم ایسے اچ ورڈ جو شین کی آواز شر کی آواز نکالتے ہیں ان کو دیکھیں گے look دیکھو say کہو and write لکھو تو look a ship look دیکھنا ہوتا ہے a ship آپ کو پتا ہے کہ ship بہری جہاز کو کہتے ہیں بہری جہاز look دیکھو a egg اور ship بہری جہاز اللہ تعالیٰ نے قرآن بچید میں بہری جہاز کو جو ہے وہ اپنی نشانیوں میں سکھا ہے بہت ساری جبوں پہ آیا ہے سورہ میں آیا ہے کہ وہ ہی ہے جو تری اور خوشکی پہ سواریاں چلاتا ہے پھر ہے a shell a fish and a shoe shell جو ہے وہ shell کو کہتے ہیں سی پی کے خول کو fish مچھلی کو shoe جوتے کو look at the picture write the word from the box picture کو دیکھیں اور جو اوپر words دیئے ہوئے ان کو اس کے ساتھ match کریں یہ کیا ہے یہ ہے brush تو اوپر کیا لکھا ہوئے sheep fish sharp اور brush اب ویڈیو کو یہاں پہ stop کریں اور جو brush کے ساتھ spelling match کرتے ہیں ان کو brush کے نیچے لکھیں شاباش تو یہ آگیا brush 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 اس کے بعد یہ کیا ہے یہ ہے fish اب اوپر کی line میں box میں جو spelling لکھے ہوئے ہیں ان کو fish کے ساتھ match کر کے خود اپنی copy پہ لکھیں ویڈیو کو یہاں پہ stop کریں اور دیکھتے ہیں آپ نے انشاءاللہ بلکل صحیح spelling لکھے ہوگے good fish 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 اب اس کے بعد ہم نیکسٹ پکچر کی طرف چلتے ہیں یہ کیا ہے ان کی یہ sheep صاحب آئے ہیں sheep sheep بیر کو انگلیش میں sheep کہتے ہیں اب یہاں پہ ویڈیو stop کریں اور اوپر box میں جو spelling لکھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ sheep کے spellings کو match کریں تو یہ ہے sheep sheep تو آج ہم نے دیکھے یہ کیا ہے یہ ہے shop shop اب یہاں پہ ویڈیو stop کریں اور اوپر box میں سے وہ letter words لکھیں جو کہ shop سے match کرتا ہے تو یہ ہے shop تو پیارے بچوں آسانیاں بانٹیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کوئیں جن میں سے پانی نکلتا رہتا وہ پانی چلتے رہتے ہیں اور پانی نکالتے رہتے ہیں جن کو استعمال کرنا بند کر دیتے ہیں وہ سوک جاتے ہیں تو آپ بھی جتنی نیکھیاں بانٹیں جتنی آسانیاں بانٹیں جتنا علم بانٹیں آپ کی اپنے علم میں بھی اضافہ ہوگا امید ہے آپ مسلسل یہ کام کرتے رہیں گے سویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بلیگا بلیگا